اسلام علیکم جی کیا حال چالیں کیسے ہیں آپ آپ سے شیئر کرتے ہیں آج کا ہمارا دن کیسا گزرا بہت مزے کا گزرا ماشاء اللہ ہم پہنچے ہیں جی وید فیملی ایک ریسٹورنٹ پہ سمندر کے کنارے بہت پیارا ویو ہے اور کھانا بھی کھائیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کیسا ہے تو دیکھیں اندر کا تھوڑا سا میں آپ کو دکھا رہی ہوں باہر ویو ہے سمندر ہے بڑا پیارا اور تریحی کچھ پکچر ہیں وہ بھی میں نے لیے ہیں یہ پھول مجھے بڑے پیارے لگے یہ بھی میں نے لے لیے تو بڑا اچھا دن گزرا پوری فیملی کے ساتھ ہم نے پلان بنایا اور ہم نکل آئے تو دیکھیں یہ انہوں نے اپنی یمن کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ پکچر ہے بہت اچھی لگی مجھے کافی ہیں اور بھی ٹائم تھوڑا تھا تو میں نہیں لے سکتی لیٹ ہی پلان بنا تو ہم پہنچے اور بڑا مزے کا دن ہم نے گزارا ہم ہر ویکنڈ پہ ضرور گھر میں یا باہر جائے کرتے ہیں کٹھا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں میرا بیگ بھی بتائیے گا آپ کو کیسا لگا باہر کا ویو دیکھیں اور آگے ایک مزے کی چیز بھی دیکھیں یہ ہے جی چٹنی سپائسی جو کہ ہم گھر سے بنا کے لائے ہیں کیونکہ مرچوں کے بغیر ہمارے اندر کھانا نہیں جاتا تو یہ سنا تھا کہ سپائسی کام ہوتا ہے مرچیں بلکل کام ہوتی ہیں تو یہ چٹنی پڑی ہے ان کی بھی لیکن میں اپنی بنا کے لائی تو کھانا بھی آ گیا جی دیکھیں بڑا مزے کا تھا مندی تھی ایک مٹن والی ایک چیکن والی اور ایک سبسیوں والی اور اس میں بھی مٹن تھا تو اچھا لگا مزے کا تھا گرما گرم اور ایک دو چیزیں اور بھی تھی جو بلکل میرے لیے نئی تھی کیونکہ میں پہلی دفعہ یہاں پہ کھا رہی ہوں تو ٹیسٹ تو اچھا تھا لیکن مرچیں بلکل نہیں تھی تو ہم مرچوں کا بندبس کار کے آئے تھے گھر سے اور یہ کھاتے ہیں ایک ہی پلیٹ میں یہ مرچوں کا بندبس کار کے آئے تو ہم نے پلیٹیں بھی لیں تو کافی اچھا رہا اور یہ ہے جی نیا ایک مجھے اچھا لگا یہ چھوٹا چھوٹا گوشت کار کے نا لمبا لمبا جیسے وال کے چھوٹا چھوٹا تو اس کی ڈش تھی وہ بھی کافی مزے کا تھا شوربے والی بندیاں تھیں وہ بھی مجھے ایک ڈیفرنٹ لگیں تو میں گھر میں ٹرائی کروں گی نان بھی بالکل ڈیفرنٹ پراتھا سٹائل تھے کافی ٹیسٹی تھے تو یہ ہے جی شوربے والی ثابت ہی بندیاں میں ٹرائی کروں گی کیسی بنتی ہیں تو بڑھان جائے کیا اور بہت مزہ ہے اور ہم نکل پڑے میں ویٹ کار رہی ہوں سارے باہر آئیں تو سب کا پلین بن گیا کہ آئس کریم کھانے کے بغیر نہیں جائیں گے تو پھر پہنچے جی ہم آئس کریم والی دکان پر تو وہ باندھونے والی تھی انہوں نے کہا لوو تے باہر کھڑے ہو کے کھانا جی پھر صاحب نے لیں مجھے پستہ اپساند ہے پستہ والی ٹیسٹی لگتی ہے مجھے تو میں نے وہ لیا آپ بھی بتائیے کہ آپ کو کون سی اچھی لگی سب نے اپنی اپنی پکڑی چھوٹے بڑے بچے بڑے سارے تھے بڑا مزہ آیا تو آپ بھی ضرور انجائے کریں کیا کریں فیملی کے ساتھ ہم ویکنڈ پہ ضرور کچھ نہ کچھ کرتے ہیں گھر میں یا باہر تو بڑا اچھا لگتا ہے اور اچھا ٹائم گزر جاتا ہے تو انشاءاللہ ملتے رہیں گے نئی نئی ویڈیوز کے ساتھ کھانے بناتے رہیں گے مجھے میرے بچے ویڈیوز ہی نہیں بنانے دیتے کبھی مجھے کہیں مصروف کار دیتے ہیں کبھی کہیں مصروف کار دیتے ہیں تو بتائیے گا کیسا لگا اوکے جب وایت وہاں میں یاد رکھنا ملیں گے پھر اللہ حافظ